موسیقی کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ بھی ایک ماہ تین بچوں کی خدامداب کو بہت برکت دیں سو تینکیو تینکیو بیورز آج ہم مدرز رے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں انکہ خداون ہمیں ایسے موقع دیتا ہے ایسے ایونٹس دیتا ہے تاکہ ہم اس کی حضوری میں جھکے اور اس کے رام کو عزت اور جلال دے سکے اور ان موقعوں کو جو ہے سیلیبریٹ کر سکے ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں اور جتنے بھی اس وقت شاکت فضل آفیشل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے جتنا ہو سکے آپ اس کو شیئر کیجئے ان ویڈیوز کو تاکہ جتنے بھی لوگ ان ویڈیوز کو دیکھیں وہ برکت پائیں وہ ترقی پائیں تاکہ خداون آپ کی زندگی کے اندر بڑے بڑے اور جلالی کام کرے تو میں چاہوں کہ ایک دعا کے ساتھ ہم اپنی باتوں کا آغاز کریں جی ضرور میں چاہوں گا کہ آپ دعا کریں تاکہ اس کے بعد پھر آگیا بات چیت کریں گے آئیں پھر آپ کو بند کریں آپ دعا کریں خدا باق خدا بیچے خدا حلق اس پاک خدا میں تیرا شکریہ ادا کرتی خداون اس وقت کے رمحات کے لئے یقینہ خداون تو بھلا خدا ہے تو جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے خداون اس وقت کے لئے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداون تو ہمارا زندہ خدا ہے لیکن خداون تو اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے لوگوں کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے خداون جیسا کہ آج ہم مددر سلیبریٹ کر رہے ہیں خداون تو تو یسو کے نام سے خداون میں تیرا شکریہ ادا کرتی کہ تُنہیں مجھے ماں کا رتبہ ادا کیا خداون تُنہیں مجھے خوبصورت علاق سے نوازا خداون اس بات کے لئے میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہے خداون تمام ماں کے لئے خداون میں تیری برکہ چاہتی ہے خداون تیرا سمان ان کے لئے گلے خداون ان کے بچوں کے لئے میں تیری برکہ چاہتی ہے خداون اور تیرا ہاتھ اب سے لے کر ابتہ خداون پورے گھرانوں پر بڑھا رہے ہیں سکھے نام میں آمین جی ویرز ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج مدد رہے ہیں تو یقینہ ماں کی عظمت کو سلام ہے میرے عزیزو ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا اور ماں کی احمد سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ماں جیسے رتبے پر فائز کرتا ہے اور اس کے علاوہ خدا اور ان لوگوں کو بھی میں کہنا چاہتی کہ وہ بھی خدا کا شکر ادا کریں کہ جن کو خدا نے ماں جیسی برکہ دے رکھے ہیں تو جی پاسر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے مدد رہے کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں اپنی جتنی بھی اس وقت ماں دیکھ رہی ہیں ان کو ہیپی مدد ویش کرنا چاہوں گا خدا برکہ دے اس کے بعد میرا دیل جنہا وہ شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں میرے سامنے بہت ساری ماں کی ایسی سٹوڈیز ہیں جب میں ان کی لائف کو ان کی زندگی اس کو دیکھتا ہوں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں اور میں کہتا ہوں کاش کہ ہر ماں ایسے ہونی چاہیے جیسے کہ سب سے پہلے تو میں اپنی والدہ نسیم بی بی کے لیے بات کروں گا جو آج اس دنیا کے اندر نہیں ہے لیکن آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس نے آٹھ بچوں کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنب دیا جن کے اندر دو بیٹیاں اور چھے بیٹے تھے اور آج خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آٹھوں کے آٹھوں جائیں وہ خدا کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی شاک نہیں ہے پوری دنیا کے اندر ان کے وسیلہ سے خدا کام کریں میرے عزیزوں ماں کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کام میں ہے اس کے بعد میں اپنی مدر لاؤ کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری مدر لاؤ جو ہے ان کے تین بچے جن میں سب سے بڑی بیٹی جو ہے وہ میری بیسس ہے جو کہ بینش ہے اس کے بعد پھر شان نجمی صاحب اس کے بعد پھر رباب ہے ان کے تین بچے ہیں اور تینوں بچوں کی اچھی پرورش کی ہے اور آپ جانتے کہ بینش کس طرح میرے ساتھ خدمت کرتی ہے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آپ بچوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ان کی ماں کیسی ہوگی ان کی کیسی پرورش کی ہوگی تو خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں بیٹی رباب کے لیے بھی کہ ان کے حس پر جب وہ ڈاکٹر نوش چاہے خدا نے اچھا جیبن ساتھی دیا پھر شان شاہز نجمی صاحب ہے جو کہ ایڈوکیٹ ہے ان کو بھی اچھی بیوی دیا ہے یعنی کہ تینوں بہن بھائی جو ہیں وہ خداوت کے ڈار اور خوف کے اندر رہتے ہیں اس کے بعد میں تعریف کروں گا اپنی میسس کی جو کہ تین بچے ہیں اور میری میسس بہت اچھی ہیں اچھی ماں ہے میرے بچوں کو ہر روز خود سکول لے کے جاتی ہے اور یہ اپنی ذمہ داری کے اندر فیل کرتی کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سکول لے کر جانا ان کو خود لے کر آنا ان کو خود ناشتہ دینا کھانا دینا جب میں اور آپ ایزے ماں باپ ہونے کے ناتے سے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتے ہیں تو میرے عزیزو خداون بھی خوش ہوتا ہے اور اس کے آگے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نسل دا نسل جو ہے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے یہاں پر میں پاسم فضل صاحب کے لیے بھی خدا ہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج بے شک ان کے لیے بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ آج تم مدر ڈے ہے تو جب فادر ڈے ہوگا تم ان کے لیے زیادہ بتاؤں گا لیکن انہوں نے ایزے باپ ہونے کے ناتے سے جبکہ ہماری والدہ کی ڈیت ہوئی اور ایسٹر نے پھر ماں کا وہاں پر جو تھا وہ رول ادا کیا اور آج ایسٹر امریکہ کے اندر خدمت کاریہ بہت ساری سٹیٹ کے اندر جاتی ہیں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور پاسم فضل صاحب نے ایزے باپ کی صورت میں اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کی ہر طرح سے ان کی مدد اور رہنمائی کے اگرچہ بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جی ایسے ایسا ہے لیکن میرے عزیزو یہ بات ہے جب فادر ڈے ہوگا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو شخص انسان کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے جب ہم اپنے پیروں پر سٹینڈ ہو جائیں کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم کہیں کہ اس شخص نے کیا کیا ہمارے لیے اس نے تو کچھ کیا نہیں ہے لیکن میرے عزیزو یہ خدا جانتا ہے خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں آج مدر ڈے ہے آپ خاص اوپر خیال کریں غور کریں کہ آپ اپنے بچوں کی پرور جو ہے وہ کیسے کرتی ہیں آپ کے سامنے یہ زندہ مسالے میں نے جو باتیں آپ کے سامنے شیئر کی ہیں آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں با خوبی تمام بہن بھائی اگر فضل فیملی کو دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے خدمت کی ہے اور کس طرح ان بیس سالوں کے اندر خدا کا جلال جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ظاہر ہو رہا ہے اور اس کے بعد میں اپنی مسس کے لیے میں نے باگ کی اپنی مدر اللہ کے لیے باگ کی کہ کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی پرورج کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مائیں جو اپنے بچوں کی پرورج ہے وہ کلام کے وعدہ کے مطابق کرتی ہیں تو خدا ضرور ان کو اپنی برکتوں سے معمول کرتا ہے بیزا لارڈ پاسٹر جی مجھے بہت برکت ملی یقیناً آپ نے کہا کہ جو ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے اور آباد میں ہم اس کو کہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اگر ہم یہ سایہ پنتالیس بات کے اندر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ افسوس اس پر جو کہے کہ میرا والد کیسا والد ہے اور افسوس اس پر جو اپنی ماں کو کہے کہ میری ماں کیسی ماں ہے میرے عزیزو آج ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا جس نے آپ کو چلنا سکھایا جس نے آپ کو بولنا سکھایا جس نے آپ کی پرورش کی اور آپ اٹھ کر اس کو کہیں کہ میرا والد کیسا ہوا لگا میرے عزیزو آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم بھی تو آج ایسا نہیں کر رہے ہیں اور پیسہ صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں اپنی ماں کے حوالے سے بھی اور میں بھی اپنی ماں کے حوالے سے بتانا چاہوں گے کہ پیسہ صاحب ہم نے ہمیشہ اپنی ماں سے وفاداری سکھی ہے کہ میری ماما جو تھی وہ اپنے ہزبنٹ کی بہت وفادار رہی ہے کی نہیں ہے بہت وفادار رہی ہے اور شکر ہے خداوند کا کہ انہوں نے ہمیں وفاداری سکھائی ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ میں اپنی بچوں کے ساتھ بھی وفادار ہوں اور اپنے ہزبنٹ کے ساتھ بھی وفادار ہوں اس بات کیلئے میں خداوند کے شکر گزاری کرتی ہوں میرے عزیزو اگر ہم کلام کے اندر دیکھیں پیسہ صاحب تو جب خدا نے موسیٰ کو احکامات دیئے تو دو لوہوں پر خدا نے موسیٰ کو احکامات دیئے چھے احکام آجوو ایک لو پر تو چار احکام آجووووو وہو آپ پر دیکھرایا پہلے Muslims کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا تو میرے عزیزو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر برکتیں ہوں آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ عمر کی درازی پیری سلامتی پائیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا ہے ہمیں یہ اٹھ کے نہیں کرنا کہ امی آپ کو تو کچھ پتا نہیں ہے ابو آپ کو تو کچھ پتا نہیں ہے ان کو سب کچھ پتا ہے وہ آپ کے پیرنٹس اور وہ سب جانتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمین پر آپ کی عمر دراز ہو اور آپ کے لئے بھلائی بیدا ہو تو پھر کیا کرنا ہے کہ اپنے ماں باپ کے وفادار رہنا ہے اور میں خدا ان کی شکر گزار ہوں ہم پاسٹر نور فضل کو بھی دیکھتے ہیں میں سسٹر نیدہ کو بھی دیکھتی ہوں اور ہم ان کو ایسے فادر اور ایسے مدر کا رتبہ دیتے ہیں اور اس بات کے لئے میں میں خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ سسٹر نیدہ بھی ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ماما ہے میری ساس ہے میں ان کے لئے بھی ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے ایک اتنے اچھے مطلب چھے بیٹے انہوں نے اور دو بیٹیاں پیدا کی اور میں خدا ان کی شکر گزار ہوں کہ میری دعاں میری ماں کی دعایں تھیں کہ خدا نے مجھے اس فیملی کے ساتھ ملایا اور آج میں جس مقام پر ہوں میں اپنی ماں کی دعاوں کی وجہ سے ہوں اور میں اپنے بچوں کے بھی شکر گزاری کرتی ہوں کہ میری تیرہ سال کی بیٹی ہے اور پھر گیارہ سال کا میرا بیٹا ہے پھر چھوٹا بیٹا میرا سات سال کا ہے میں اس بات آٹھ سال کا ہے میں خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے ماں کا رتبہ دیا اور میں ایک ماں ہوں بہت اچھے خدا اندہ آپ کو بہت برکت دیں سالی باتوں کے لئے خدا اندہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جتنے بھی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین پری بہنیں بھائی خدا اندہ آپ کو بہت برکت دیں آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں اور برکت پائیں جب ہم اس طرح کی ویڈیو دیکھتے ہیں کلام کی باتوں کو سنتے ہیں تو بہت سارے لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں جب کسی کی گواہی کو سنا جاتا تو میں اور آپ اپنی زندگی کو تبدیل کر لیتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ان کے لئے دعا کریں ہم دونوں مل کر تو آئیے میرے عزیزو اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سروں کو چکائیں گے ہم دونوں میاں بیوی مل کر آپ کے لئے دعا کریں گے خدا باک خدا بیٹے خدا خدا خدس پاک خدا ہم بڑی آجزین کے ساری فروتنی کے ساتھ ترے پاس آتے تجھے مبارک کہتے خدا اور تری خادمہ کے ساتھ مل کر خدا اپنے تمام ان بھائیوں کے لئے خدا تیری بہنوں کے لئے تری برک ہے چاہتا ہوں خدا اس وقت جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں خدا ان سب کے لئے تری خاص مسا کو چاہتا ہوں خدا کی کہ تُو شافی ہے خدا تُو باپ ہے خدا تُو زندہ خدا ہے اور آج جبکہ مدر ڈے ہے خدا میں ان تمام مو کے لئے تری برک ہے چاہتا ہوں خدا اچھی مو کے لئے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی پا خدا اور آج ان کے بچے پوری دنیا کے اندر خدمت کر رہے ہیں خدا میں تیرا شکریہ دا کرتا ہوں خدا اور ان مو کے لئے جو اپنے بچوں کی وجہ سے بڑی پریشانی کے اندر ہیں خدا بہت ساری ماں خدا اس وقت دکھی ہیں خدا ان کی اولاد ان کو پریشان کرتی ہیں خدا گھروں میں رہنے نہیں دیتی خدا لڑائی جھگڑا کرتی ہے گھر سے نکال دیتی ہے خدا بہت ساری ماں پریشانی کے اندر ہیں میں ان مو کے لئے تری برک ہے چاہتا ہوں خدا اور آج خاص اوپر ان بچوں کے لئے خدا جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے خدا ان بیٹے بیٹیوں کے لئے تری برک ہے چاہتا ہوں ان کی سوچوں کو خیالوں کو ارادوں کو تو چینج کر تاکہ ترا باکرو جلالی کام کرے جس طرح دے خدا ہم اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں خدا اسی طرح لوگ دیکھ کر خدا اس ویڈیو کے وسیلہ سے خدا اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں نوجوان تاکہ وہ اپنے ماں اور باپ کی رسپیکٹ کریں عزت کریں پا خدا اسی طرح میں اپنے آپ کے لئے اپنی مسس کے لئے بچوں کے لئے تری برک ہے چاہتا ہوں تری خادم پاسانو فضل صاحب کے لئے ان کی مسس کے لئے بچوں کے لئے آئیز ٹی وی کے لئے ہم تری برک ہے چاہتے ہیں اپنے تمام بہنبھانیوں کے لئے خدا تری مسسہ کو چاہتے ہیں پا خدا اسی طرح دے خدا ملک پاکستان کے لئے پاکستان کی گورنمنٹ کے لئے پاکستان کی اداروں کے لئے ہم تری برک ہے چاہتے ہیں پا خدا پاکستان کے اندر جتنی بھی ڈنامی نیشنز ہیں پا خدا جتنے بھی چرچز ہیں پا خدا تمام خادموں کے لئے تمام کلیسیوں کے لئے ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں اور آج کے سارے پروگرام کے لیے تیرہ شکریہ ادا کرتا ہوں میرا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی خدا ان تیرے پیاروں کے لیے مانگا دنیا آسمان کو کھول کر انائت کیا مسیح کے نام سے آمین سو تینکیو خدا ہم آپ کو بہت زیادہ برکت ہے میرا ایمان ہے کہ آج کس پروگرام کے وسیلہ سے آج کس ویڈیو کے وسیلہ سے کلام کی باتوں سے میں نے اور آپ نے برکت پائی ہے آپ سے شوکت فضل کو اسی طرح اپنا کی خادمہ بینے شوکت فضل کو ہم دونوں کو اجازت دیجئے گا ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا کیارت کیے گا پاکستان زندہ بار